اگر ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں کیا میں ٹھیک ہوں اس میں کیا کیا ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں آپ کو کسی پتہ جگہ حضور یہ اسے اختیار نہیں ہے کہاں لکھا کبھی روکا چیزی کا اختیار نیکی ابلیس کو اللہ تعالی نے مولد دی اسے مولد دی اس کے کہنے پر دی گئے اور مولد کے ساتھ پر بمت نہیں کیا کہ تمہیں کبھی بھی نیکی نہیں کرنی قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے آتا ہے کہ اس موقع پر ایک جنگ کے موقع پر اس کی جو بھی تعبیر ہو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے جاتا ہوں میں تو جا رہا ہوں اور ابلیس کے متعلق ایک واقعہ کشف کا ہمارے وزرگوں نے ابو اجداد نے ہمیں سنایا اور اس کے خلاف اصولی اعتراض نہیں کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو نماز کا بہت پر بند تھا ایک دفعہ اس کی ایک نماز ظاہر ہو گئی صورت کی نماز اب یہاں لوگ جو اتنی نماز آیا کرتے ہیں وہ صورت سن لیتی بھی بات اس پر اتنا رہا کہ سارا دن اس کی ہچکیں مدی رہیں دوسرے دن نماز کے بعد اس کا آواز آئی کہ اٹھ ہوئے مواز پٹ وہ کہتے ہیں کہ تُو کون موز جگانے گا اس نے کہا کہ میں ابلیس اک شیطان اک شیطان کہ تُو تو نماز سے روکنے کی لئے آیا ہے تجھے کیا سو جی آج اس نے کہا کہ کل جو نماز عبتی کی تھی مار تک پشتان رہا تیرا پشتانہ اتنا پسندہ اللہ کو کہ ایک کی مجھے تجھے کتی نمازوں کا سواب مل گئے تو میں نہیں چاہتا کہ تجھے پھر دوبارہ ماں موقع دے تو ایک نیکی سے روکنے کے لئے بھی تو ایک نیکی کر جاتا ہے شیطان اس کی نیت ہے جو بھی مرضی ہو ایک چھوٹی سی نیکی کی تو اس کو تغفیق ملی دوسری نیکیوں سے روکنے کے لئے کیونکہ نیت خراب تھی وہ نیکی نیکی نہ رہی مگر عمل ہم اگر دیکھیں تو کسی کو نماز کے لئے جگانا نیکی ہے اتنے بیریکیوں میں آپ جاتے ہیں آپ کو کیا پڑھئی ہے ابلیس کی نیکیوں سے ہاں اپنے پڑھیں اس کو شاید کہیں کوئی نیکی نہ کر جائے یہ ویب کھا گئے آپ کو اگر کر جائے تو اٹھیں گے کرنے دیں اس کو ہمیں کیسے اللہ تعالی کی مرضی ہے جس کو تغفیق دے جو آگے بتائیں گے